اگر آپ نے کشمیر کی وادیوں کے سیر کا ارادہ کیا ہے تو آپ کے لیے گریز کی وادی ہر اعتبار سے دیکھنا سمجھنا اور وہاں کے حالات کی کشش کو سمجھنا نہائید ضروری ہے کشنگنگا کے ساحل پر آباد اونچی پہاڑیوں کے بیچ یہ سرسبز وادی یوں تو سال کے بیشتر مہینوں میں برف باری کی وجہ سے باقی دنیا سے منقطع ہو کر رہ جاتی ہے لیکن گرمیوں کے شروعات کے ساتھ ہی یہاں کے سرسبز میدان، بادلوں سے باتنے کرتے اوچھے پہاڑ، نیلے پانی کی دلکش لہریں اور یہاں کی تھنڈی ہوایں باہری دنیا کے سیاحوں کو راغب کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں لیکن گریز کی وادیوں میں صرف قدرت کی بے پناہ خوبصورتی کی جلونوائی ہی سیاحوں کی دلچسپی کا ذریعہ نہیں بن سکتی بلکہ اس کی خوبصورتی کو دوبالہ کرنے میں حکومت اور انتظامیہ کا تعاون بھی بہت ضروری ہے لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ اب تک کسی نے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی زہمت نہیں اٹھائی ہے اگر اس کے جانے توجہ دی گئی ہوتی تو آج اس وادی کے حسن کو اور بھی دوبالہ کیا جا سکتا تھا زلہ ہیڈکوٹر بانڈی پورا سے 80 گیلومیٹر کے فاصلے پر واقع گریز کے وادی کی بدقسمت یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے سڑکوں کے حالت بہت خراب ہے اور اس پر سفر کرنے والے سیاہوں کے لیے یہ سڑکیں کسی مصیبت سے کم نہیں ہیں سیاہوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی سڑکوں کے خستہالی ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے قریز وادی کا ایک اہم اور بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں موبائل نیٹ پرک کی کنیکٹیوٹی بہت خراب ہے اور یہی وجہ ہے اس دور دراز علاقی میں پہنچ کر سیاہ پوری دنیا سے خود کو الگ تھلگ محسوس کرتی ہیں گریز کے اس علاقے میں کئی خوبصورت وادیوں کے علاوہ یہاں ایڈوینچرز سپورٹس اور وارٹر سپورٹس کے بھی کافی وسائل موجود ہیں جو بیرومی سیاہوں کو اپنی طرف کھیچنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں لیکن ہوتلوں اور ٹھہرنے کے بہترین مقامات کی کمی کے باعث یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاہ آنے سے پرہیز کرتے ہیں گجرات سے یہاں آئی ایک سیاہ حالکہ یہاں کی بے پناہ حسین وادیوں سے کافی متاثر ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری طرح ہزاروں لوگ گریز وادی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث وہ اپنا ارادہ ترک کر دیتے ہیں جب ہماری ٹیم نے مقامی رکنے سمجھلی سے ان تمام مسائل کے تائیں بات چیت کی تو انہوں نے نہ ہی کسی ٹھوس لائے حمل کی بات کہی اور نہ ہی حکومت کے جانب سے کسی طرح کے انداد کی یقین دہانی کرائے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا لوکل ڈیوٹ تیار ہو جائے لوکل مینٹ سے تیار ہو جائے کہ ہم اپنا انفرسکرٹر کروڑ کریں آپ آئے ہیں ان کے دھر میں بیٹھیں روزے چاہ سو وہ بھی کمائے گا اور جو وہ بہرے کا کام کرے گا اور سو وہ بھی کمائے گا اس طرح کی سے انداد کی ترکی ہو سکتی ہے باقی مومنٹ انفرسکرٹر کروڑ کرنے سے کوئی ترکی ہونے والی نہیں اب ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر حکومتی سطح پر تورزم کو فروغ دینے سے اتنی بیزارگی رہے گی تو بھلا کشمیر کے ان قدرتی حسین مناظر کو کیسے سوارا اور نکھارا جا سکتا ہے